سنجے پر اب قانونی پہلو پر پہلے سنجے سنگھ اب منیش سو دیا اور ابھی شیخ منو سنگھ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب تو کیجریوال کو بھی بیل مل جائے گی آسانی سے یہ قانونی کھیل کس طرف جاتا دکھ رہا ہے دیکھیں دو تین چیزیں جو آپ نے شروعات میں بھی کہیں پہلی بات میں سہمتی اپنی دکھاؤں گا اس بات سے اس واقعے سے کہ نشچت طور پہ یہ ارون کھیجریوال کو بھی فائدہ دینے والی ہے چیز جو آرڈر ہے آج کا پہلی چیز دوسری چیز آج ایک بہت بڑا ایک نڈلے ہے کیسے یہ بڑا نڈلے ہیں اس کے ریپکشنز باقی کئی کیسوں پہ بھی پڑھنے والے ہیں پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ سیکشن 45 کو جو کی ایک بہت منڈیٹری پرویجن سا پی اے میں لے کا اس کو ڈائیلیوٹ کیا ہے سپریم کورٹ میں اور کس گراؤن پر ڈائیلیوٹ کیا ہے جو کرمنل جورسپوڈنس کا ایک بہت بڑا چیز ہے کہ جو پرنسپل آف بیل بیل کا پرنسپل جو ہے جیل نہیں ہے رول رول بیل ہے اور تھا جب تک کوئی وقتی کنوک نہ ہو جائے اس کو کم سے کم جیل میں رکھئے اب اس کیس میں ہوا کیا ہے جیسے کہ آپ نے ترتیب بار طریقے سے نہیں اس میں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سنجھے جو آپ بات کہہ رہے ہیں اگر میں صحیح سمجھاؤں پی اے میں لے قانون کا سب سے بڑا جو اوزار تھا اگر میں شبد استعمال کروں یا سب سے بڑی دکت کی بھائی بیل نہیں ملتی تھی پی اے میں لے لگ گیا اور ہم نے بہت بار یہ چرچہ کی ہے ایک اواز پہی کے ساتھ بھی انہوں نے مانا مجھے پی اے میں لے میں ڈال دو گے تو اونس لائز اون می مجھے ثابت کرنا ہوگا کہ میں بے قصور ہوں تب تک زمانت نہیں ملے گی اب اس پرافدان کو ڈائلیوٹ کرنا تو مطلب جو یہ بیجا استعمال ہو رہا تھا لگاؤ پی ایم ایل اے اور ٹھوک دو جیل میں اب اس پر جانچ ایجنسیوں پر بھی ایک انکش لگا دیا ہے کیا سپریم کورٹ میں کیا آپ اسوں رشارہ کر رہے ہیں سو فیس دی سو فیس دی سیکشن پیتالیس کی دو ریکوارمنٹ ہے سندھی پرائیما فیسیا ایکیوز نے کمیٹ نہیں کیا ہے پہلی ریکوارمنٹ دوسرے جو کرت ہے وہ نہیں کیا ہے کہ اس نے پہلی اور فیوچر میں کوئی سمبھاونا نہیں ہے کہ وہ پی ایم ایل اے میں کوئی کرت کر لے گا کوئی گناہ کرے گا تو یہ دو ریکوارمنٹ کہاں پوری ہوتی ہیں اگر یہ پرائیما فیسی آ گیا کہ میں اس پرٹیکلر اس میں ایکیوز نہیں ہوں میں صاف ہوں یہ پرائیما فیسی آ گیا تو ٹرائل کا کیا ہوگا بھئی ٹرائل تو اپنے آپ سپریم کورٹ جب دے دے گی اور کہہ دے گی یا اور کوئی ہائر کورٹ یہ کہے گی بیل میں کہ پرائیما فیسی لگ رہا ہے کہ وہ ایکیوز نہیں ہے تو نیچے کا ٹرائل تو اپنے آپ میں دوست ہوگی اور یہاں پر جو تال ٹھوک رہی ہیں پریانکا ککڑ کی سپریم کورٹ نے بھی انترم زمانت تو دہی رکھی ارون کیجریوال کو اور آدھار یہی بن رہے ہیں تو یہ آنے والے دنوں میں بڑی خبر بڑی خوشکبری کے طور پر انفولڈ ہو سکتا ہے پورا کانونی کھیل آم آدمی پارٹی کے لیے ہنڈیٹ پرسنٹ میرے کو ایسا لگتا ہے اور آپ دیکھیں نا انہوں نے اس کیس میں بیل ہوا تو یہ دوسرے کیس میں ان کو آریسٹ کیا جل بورڈ والے کیس میں شاید آم آدمی پارٹی کی پروکتہ تو اس میں بیسکلی کیا ہے تو مجھے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ سمبھوتہ ان کو اس کی بہت ایڈوانٹیج ملے گی آج کے جنجمنٹ کی کیونکہ دیکھیں نا اور کوٹ نے بڑے پریپکتہ سے یہ بھی کہا ہے سیم کیس ہے یہ کہا ہے کہ نا آپ ڈیلے کر رہے ہیں اتنے ویٹنیسز اتنے لاکھوں پیج اگر ڈیجیٹلی کریں تو لاکھ سے اوپر آہاں بلکل تو تو اتنے سارے پیجز یہ کیا یہ ٹرائل تو کبھی ختم ہوتا دیکھتا ہی نہیں ہمیں تو ان کو جندگی بھر آپ بٹھائیے گا کہ جیل میں یہ ایک سار تھا ایک ایک پکش یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ سب چیزیں کوٹ نے دیکھا اسیملیٹ کری یہ تمام پوائنٹ اور اس کے بعد آج بھی الکر نلی آپ کو رکھے آگے